اسلام علیکم بلاخر بچوں کو جس چیز کا انتظار تھا ان کا انتظار ختم ہو چکا ہے وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ پنجاب کے سکولز کالج یونیورسٹیز تمام تر تعلیمی ادارے پندرہ مارچ سے اٹھائیس مارچ تک یعنی کہ جو کمنگ منڈے ہے تب سے لے کر اٹھائیس مارچ تک بند رہیں گے اور اٹھائیس مارچ بروزے پیر منڈے کے دن تمام ادارے دوبارہ سے آپن ہو جائیں گے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چھٹیاں کیوں دی گئی ہیں ان چھٹیوں کو نام دیا گیا ہے بہار کی چھٹیاں یعنی کہ سپرنگ ویکیشنز جو کہ تاریخ میں پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کسی کو نہیں ملی میں بھی سکول کالج یونیورسٹی سے گزرا ہوں لیکن میری جو ایڈوکیشن کی ہسٹری ہے اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور یہ ایک انوکھا نام اس کو دیا گیا ہے اور یہ نام دینے کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں میں خوف و حراس نہ ہو اس کے علاوہ چھے بجے تمام تر پارکس بھی بند کر دیے جائیں گے یہ بھی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے پہلی جو اناؤنسمنٹ آئی ہے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جناب پنجاب کے جو ساتھ بڑے شہر ہیں جس طرح لاہور، سیالکوٹ، گجراوالا، گجرات، پنڈی اس میں جو ہے تعلیمی ادارے بند رہیں گے البتہ اس کے ساتھ جتنے بھی تحصیل جو منسلک ہے وہ بھی بند رہیں گے تو اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوزن نہیں ہے پیپرز کے حوالے سے بات کیجئے تو پیپرز ابھی بالکل سسپینڈ نہیں ہوئے نہ پیپرز کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بیان سامنے آئے ہیں پیپرز اسی وقت پر ہوں گے، بالکل لیے جائیں گے اس سے پہلے بھی سختی سے وفاقی وزیر براہ تعلیم شفقت محمود صاحب وہ بار بار کہہ چکے ہیں، ان سی او سی بھی کہہ چکا ہے کہ بھائی ہم پیپر لیں گے اور ہر صورت لیں گے آپ کے نہ پیپر سسپینڈ کیے جائیں گے نہ آپ کے پیپر آن لائن لیے جائیں گے تو آپ اس چیز سے کم از کم بے فکر رہے اور اس کے علاوہ میں بھی سٹوڈنٹس کا جو داخلہ ہے وہ شاپنگ سینٹرز میں، مالز میں، پارکس میں شام چھے بجے کے بعد بند کر دیا جائے اس کی بڑی وجہ یہ ہے چھٹیوں کی کہ پچھلے دنوں لاہور کے اندر کیسز بہت زیادہ ریپورٹ ہوئے ہیں تیرہ سو کیسز کل ریپورٹ ہوئے ہیں اور اسی طرح ڈیت ریشو بھی اب بڑھ رہی ہے بڑی مشکل سے ہم نے اس پر کنٹرول کیا اور جو دوائیاں آئی ہیں، جو انجیکشنز آئے ہیں، ویکسینز آئی ہیں اس کی بھی کافی حد تک کمی ہے بہت سارے معاملات اس کے بیچے رہے وہ بھی دیکھنے ہوں گے اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو اس حوالے سے ایوارڈ بھی ملائے تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے البتہ پھر سے میں بتا دوں کہ پندرہ مارچ یعنی کے منڈے سے لے کے اٹھائیس مارچ تک سکولز، یونیورسٹیز، کالجز، ٹیکنیکل ایڈیوکیشن، وٹیور جو بھی آپ کا تعلیمی دارہ ہے وہ بند رہے گا اور اس کے علاوہ اس میں پیپرز کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں پارکز جو ہے وہ بھی بند رہیں گے اور مزے کی چیز اچھی چیز یہ ہے کہ تعلیم جیسی منسٹری پہلے کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اور اب وفاقی وزیر بلائے تعلیم شفقت نیموت کا نام ٹوٹر، انسٹاگرام، فیس بوک، یوٹیوب، ہر جگہ پر ٹرینڈنگ میں آ رہا ہے اگر بچے اسی طرح سے تعلیم کے علاوہ باقی شعبوں میں بھی انٹرسٹ لینا شروع کر دے تو انشاءاللہ اس سے تبدیلی آ سکتی ہے بچوں کو چاہیے کہ وہ پولٹکس نے بھی حصہ لے میں نے دو یا تین سال کے بچوں کو بھی دوسری یا تیسری جماعت کے بچوں کو بھی دیکھا کہ جن کو وفاقی وزیر بلائے تعلیم کا نام تو زبانی یاد ہے لیکن پاکستان کے صدر کا نام نہیں آتا بہار کی چھٹیاں آپ سب کو مبارک ہو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چھٹیاں ضرور انجوائے کریں لیکن پیپرز کی تیاری کریں کیونکہ پیپرز آپ کے کسی صورت کینسل نہیں ہونے والے بہت شکریہ اللہ حافظ